اب لاہور کی لڑکیاں کمزور نہیں ہوں گی کیونکہ پنجاب پولس کی جانب سے لڑکیوں کو فری سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دینا شروع کر دی گئی ہے جس میں لڑکیوں کو مارشل آرٹس ٹریننگ سمیت قانونی معاملات کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے لڑکیوں کو سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ کہاں دی جا رہی یہ سب کچھ جانئے اے ایس پی رزوانہ صاحبہ سے اس ویڈیو میں اسلام علیکم میں ہوں سمان بھٹ آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائٹ ناظرین لہور شہر کی خواتین کو باکتیار اور خودمختار اور پاورفل بنانے کے لیے پنجاب پولس نے زمہ اٹھا لیا ہے اور پولس کی جانب سے فری آف کاسٹ ٹریننگ دی جاری ہے سیلف ڈیفنس کی اور اس کے علاوہ لاو اینڈ لیگل میٹرز کے بارے میں بھی ایجوکیشن دی جاری ہے تو یہ سارے پروگرام کو لیڈ کر رہی ہیں اے ایس پی رزوانہ ملک صاحبہ تو ان سے جانتے ہیں کہ بیسیکلی اس کی نیڈ کیا تھی اور یہ پروگرام کیس طرح سے چل رہا ہے ریکروٹمنٹ سے لے کے سیلیکشن اور شورٹ لس تک کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اسلام علیکم میڈم مالیکم اسلام میم لاہور شہر کی خواتین لاہوری کیپیٹل سٹی ہے یہاں پہ بہت سے واقعات ہوتا ہے خواتین کے ساتھ اور جیسے کہ آپ بھی بتا رہی تھیں تو اس کے لیے بیسیکلی سیلف دیفنس کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے یہ پروگرام شروع کرنے کا ایک آئیڈیا کیس طرح سے آیا اور کیسے سٹارٹ کیا خواتین کی اگینس پرتے ہوئے کرائیں کو متنظر رکھتے ہوئے پنجاب پولیس نے ریسنٹ پاسٹ میں ایک وارک کہنے کا آت کیا جس کا موٹو تھا نیور اگین یعنی کہ نیور اگین ویل این وائلنس اکر اگینسٹ او وومن تو اسی حوالے سے خواتین کو پتا رہا کرنا اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک ایسے پروگرام کا انیشیٹیو لیا ہے جو کہ کہلاتا ہے سالس دفنس ٹریننگ فار وومن اور یہ پولیس ٹریننگ کولیج ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے انڈر در امیریلہ آف پنجاب پولیس ٹھیک ہے اس کو بیسیکلی انٹرنشپ کا نام دیا جا ہے کہ پنجاب پولیس انٹرنشپ کر آ رہی ہے اسی ہے نہیں it's not internship in hard and fast sense it's a training program and it's open for all and sundry ہر کوئی اس میں آسکتا ہے چاہے وہ university going students ہیں چاہے وہ working women ہیں چاہے وہ کسی white collar jobs میں engaged ہیں خواتین یا کوئی blue collar jobs جیسے ہماری salon میں جانے بچی ہیں ہماری sales girls ہیں جو کہ public transport کے تھو commute کرتی ہیں یہ کسی بھی violence کو face کر رہی ہیں in their public life or in their private life تو یہ سب کی سب جو ہیں یہ ہماری targeted population ہے ان سب کو ہم educate کرنا چاہتے ہیں regarding the physical aspects of self-defense regarding the psychological aspect of self-defense کیونکہ harassment جو ہے وہ اسے physical نہیں ہوتی harassment جو ہے وہ psychological ends پہ بھی ہوتی ہے تو psychologically بھی خواتین کو empower کرنا teach کرنا کہ کسی طرح سے انہوں نے اپنی boundary setting کرنا ہے کس طرح سے انہوں نے assertive ہو کر اپنی space کو reclaim کرنا ہے claim back کرنا ہے اور اسی طرح سے legal education regarding self-defense ہے کہ اس طرح سے انہوں نے bare minimum use of power کرتے ہوئے یعنی کہ power کو misuse نہیں کرنا ایک آپ کسی کو educate کر رہے ہو regarding physical techniques تو definitely آپ ان کو empower کر رہے ہیں اب جب power آتی ہے تو people misuse it تو اس حوالے سے ہمارا law کیا کہتے law of the country یہ بھی ان کو educate کیا جا رہے through the legal classes ٹھیک خواتین کے self-defense program کے بارے میں یہ بتائے کہ خواتین کیسے knock کر سکتی ہیں کیسے entry ریفرشمنٹ اس کے علاوہ ان کو on the completion of program certificates دیے جائیں گے سومینئرز دیے جائیں گے اچھا میں بتا دیں کہ 9 سے 2 کی پہلی کلاس ہے اور دوسری آپ نے evening کی کلاس بتائی ہے تو ان کے بارے میں یہ بتائیں کہ جب بھی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے سب سے پہلے کیا کروائے جاتا ہے اس کے بعد کیا جب کلاس ہوتی ہے پورے دن کی ایکٹیویٹی کیا کیا ہوتی ہے بلکل اس کے لئے ہم نے پرابر ٹائم ٹیول جو ہے وہ بنایا ہے جس کے اندر آپ کی فزیکل کی کلاس ہیں اس سے سٹارٹ ہوتا ہے ہم دن میں سٹارٹ کرتے ہیں جم کارڈیو ویسکل ایکسرسائز جس سے ان کا بریکس بغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر تو اس کے علاوہ ہم important جو ڈائیٹیشنز ہیں فیزیو تھارپس بغیرہ ان کے ساتھ بھی میٹ اپ ٹائم کرتے ہیں اچھا یہ بتا دیں کہ اس وقت بیچ میں کتنے کانڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے پلائے کیا ہوئے اور یہ آپ نے مطلب vision کیا کیا پورے لاہور کی لڑکیوں کو ٹریننگ دی جائے گی اس وقت اب 200 انرولمنٹ ہو چکی ہیں بلکل ہمارا گول یہ ہے کہ ہم تمام بچیاں جتنی بھی لاہور کی ہیں یا ورکنگ ورمین ہیں تو ہم ان سب کو ایجوکیٹ کریں بکیز کمپلیٹلی فری تو ای ریلی انکاریج انکاریج all the women out there کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کا حصہ خواتین جب آپ انکو ٹریننگ دیاری ہیں اور اس طرح سے سیلف دیفنس بکھا رہی ہیں تو اس کا وہ miss use تو نہیں کریں گی اسی وجہ سے میں آپ کو بتایا کہ ہم نے اس میں لیگل کلاس بھی انٹروڈیوز کرا جس کے اندر انکو law of the country regarding self defense بتایا جاتا ہے bare minimum use of force یعنی کم سے کم تاکت کا استعمال کر کے جو کے ہمارا اسلام میں بھی ہے آپ start جو کرتے ہو بات سے کرتے آپ اس کو verbally کنٹرول کروگے situation کو then if not verbally then آپ bare minimum کرتے تو اپنے آپ کو کس طرح سے سیف کرتے ہیں okay thank you so much thank you